موزہ حضرین آج آپ کے محبوب مکھا کریلا چینل کو الحمدلہ یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ بہت ہی مائنہ صاحبی شایر عدید مدیر انقلاب سپوت خاندیش جناب شاہید لطیف صاحب آپ کے اس محبوب چینل پہ ہمارے ساتھ موجود ہے وہاں کہا اس چینل پہ والے ہمیں استقبال کرتا ہوں میرے خیرمت چاہید اب یہ سوال یہ ہے کہ کس طرح سے آج سیاست میں اقلیتوں کو بہتر دبا دینے اور پچھلنے کی پر سازش چل رہی ہے چاہے وہ مومنچیں کے نام پہ ہو چاہے وہ اس سے اس کے ریزروشن کے نام پہ ہو جس طرح سیاستی پارٹیا یا سیاستی جماعت اقلیتوں کے سائز میں بھاڑ رہی ہے ایسے نامسائی رہالات میں 2022 آئے کہ یہ اقلیتیں کیا ایسا کر سکتی ہے کہ یہ اس گرہ کو چوڑ سکتی ہے اور اس سے آگے لکل سکتی ہے دیکھیں صرف اقلیتوں کی بات نہیں ہے یہ ہر وہ کون جو اپنے آپ کو ہاشیے پر محسوس کرتی ہے جو اپنے آپ کو دبا گھچنا محسوس کرتی ہے جو اپنے آپ کو بے ایسا محسوس کرتی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں اس کے ذریعے ہم اپنی طاقت کو اپنے صلاحیت کو اپنے وجود کو منوا سکتی ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا عالمی تاریخ کا جائزہ لے تو آپ کو امریکہ میں بلیک ہسٹری اور افریقہ میں بلیک ہسٹری جو ہے وہ پڑھنے کو منایا کتنی طویل جدو جائد کے بعد بلیکس نے اپنے حقوق کو منوایا تو یہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑا سبق ہوتی ہے جو آپ کو دونوں چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس کا بس منظر کیا ہے اور فیش منظر کیا ہے تو اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتی ہے میری نظر میں آپ کو جو ہے وہ اس ملک میں آئین جو دصور ہے کونسٹیوچن اپ انڈیا یہ آپ کی حقوق کی سیٹ ڈاٹ کرتا ہے تو آپ کو آئین کی پاسداری کو اپنا جو ہے وہ ایک طرح سے بنا لینا چاہتا ہے کہ یہ میرا منچور ہے یہ میرا پروگرام ہے اس کے مطابق ہوتی ہے تو آئین جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا حقیات ہے جس نے آپ کے حقوق کو گیرنٹی کی ایک تو آئین ہے اور آئین کو سمجھنے کے لیے آئین کو برتنے کے لیے آئین کو لیتر آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنا چنانچہ آئین کو سمجھنا تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو اگر ہم نوجوان ہیں تو آپ کو جو ہے کوئی سوچنے چاہیے کہ وہ کون سے ہوتے ہیں کہ ہاں پہنچ کر ہم اپنے آپ کو کارمت بنا سکتے ہیں با اختیار بنا سکتے ہیں آج کے زمانے میں بہت بڑا کیمپین چلا ہے مہم چلیے کہ خواتین اپنے آپ کو با اختیار بنا تو اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ صرف خواتین نہیں بلکہ خواتین مرد و زن دونوں اپنے آپ کو با اختیار کیسے بنا یہ نوجوانوں کو سوچنا چاہیے ایک نوجوان تعلیم حاصل کر کے وہ آئی ٹی آئی میں بھی داخلہ لے سکتا ہے اور آئی آئی ٹی میں بھی داخلہ لے سکتا ہے پھر اسی طرح سے ایک نوجوان وہ کلرک بھی بن سکتا ہے کسی سکول میں اور وہی نوجوان کسی دفتر میں اکبار نویز بھی بن سکتا ہے تو آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی سکول میں کلرک ہونا اور کسی اخبار کے دفتر میں باقیتہ سب ایڈیٹر ہونا کتنا بڑا فرق ہے یہاں بھی لکھنے کا کام ہے وہاں بھی لکھنے کا کام ہے لیکن آپ کا حدف جو ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کی اختیار میں بات کیا بنی ہوئے ہیں تو حقیت تو ہی کے لیے نہیں بلکہ سماج کے ہر طبقے کے لیے جو حاشیبہ ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک آئین جو ہمارے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے اور تعلیم کے ذریعے ہم ایسے مناظر تک ایسے ہوڑوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جہاں پر ہم اپنے خاندان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہم اپنے علاقے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جہاں اپنی ریاست کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اکسریت کا ہو کر اکلیتوں تک مہتود نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہم کو اتنا بڑا ٹارگیٹ رکھنا چاہیے کہ ہم اکسریت کے لیے بھی فائدہ من صاحب ہوں گے انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ لے کر اکلیتوں کو چاہنا چاہیے ایسا بہت عام زمان پر یہ بات آتی ہے کہ آئین کو بدلنے کی کوشش کی جائے اس پر آپ کیا خیال سے دیکھیں آئین کو بدلنے کی کوشش اس سے پہلے بھی ہو چکے اس طرح کی آوازیں پہلے بھی ہو چکے لیکن یہ کہ آئین بدلہ نہیں اور آئین بدلے کا بھی نہیں رشک وہ اتنی آسان چیز تھوڑی ہے کہ آپ نے بدل دیا وہ جو ہے وہ کسی شہر کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایک پراستاؤں لے کر آیا یا ایک ترامداد لے کر آگے اس کو ملجور کر لیا اور کابینہ میں ملجور ہو گئی اور آپ نے نوٹیٹکیشن جاری کر لیا شہر کا نام بدل گیا اتنا آسان ہے آئین برسوں میں برسوں کی مہندت کا اور کابیشوں کا نتیجہ ہے اور یہ کمام ملجور ایک ایک شہری کا کیا کہنے چاہے مطفیق کا فیصلہ ہے کہ یہ بیسٹ آئین ہو چنانچہ یہ آئین برقرار رہے گا جس تعلق سے جو شکوش عباد پیتا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان شکوش عباد سے اپنا آپ کو دون رکھنے کی کوشش کریں بہت شکوش عباد